اسلام علیکم ویوورز اسلام علیکم محمد احمد نیو میٹر سٹی کی ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں اس وقت میں موجود سیکنڈ ڈران اوڈ پر یہ سیسائٹی کے جہاں پر تفولگرز کی سیسائٹی نے بنایا جس کی تفولگرز کی میرے بیک سیٹ پہ آپ دولپمنٹ دیکھ سکتے ہیں لیکن پلانٹنگ ہو چکی ہے اور اس کے بعد یہ جو لوینز ہیں یہ بھی اپنی جگہ پر نسکیے جا چکے ہیں اور یہ فلورنگ ہے اس کا کام باقی رہ گیا آپ یہ میرے بیک سائیڈ پر لائٹس دیکھ سکتے ہیں یہاں پر رات کو بھی کام ہو رہا ہے تو انشاءاللہ عید کے دو یا تین دن کے بعد انشاءاللہ آپ کو یہ ایریا مطب تیار ملے گا جہاں پر آگیا یہاں پر آگیا آپ اپنی فیملی کے ساتھ جہاں پر انجوائی کر سکیں گے زیوہ کو دیکھ سکیں گے بیٹھ سکیں گے یہ سائیڈی کب ایک مین ہب ہے کمرشل کا جس کے سائیٹر میں یہ بنایا گیا اس کی تریفالگرزکیر کی تھوڑی سی میں ہسری اگر آپ کو بتاؤ تو یہ تریفالگرزکیر بنایا تھا کنگز پیو نے اور یہ اس وقت موجود ہے کنگز آف ون سیٹی آف لندن میں اس کو یہ بیسی کلی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ سائن تھا وکٹری کا جو انہوں نے جنگ جیتی تھی بریٹش نیبل نے جنگ جیتی تھی اور سپین ان فرانس تو انہوں نے یہ ایک بنایا تھا اور یہ وکٹری کا سائن تھا ادھر بھی ابھی بھی آپ لوگ جو لوگ اوورسریز ہیں وہ لوگ تو اسیس کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر یہ ایک پور امن جگہ ہے جہاں پر لوگ آ کے اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھتے ہیں کچھ کھانا پینا ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ باقی بیریئر ٹاؤن میں میں نے آپ کو ایک ویڈیو کر کے دکھائی تھی اسی حوالے سے میں نے جاتا ہے اور جاتا ہے وہی چیزیں جو بیریئر ٹاؤن نے کیا بلکہ کچھ بہتر ہے یہاں پر آپ یہ پلانٹ دیکھ سکتے ہیں کہ مطلب کتنی خوبصورتی سے اس کو پلانٹ کیا گیا تو یہ ایک ایریہ تھا بیریہ میں جو بڑی خوبصورتی سے اس کو ڈیویلپ کے کیا گیا اور ایک لوڈ اف کمیونٹی شام کے ٹائم ہاں پر آکے بیٹھتی ہے اور اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم دیتی ہے اپنی فیملی کو انٹرٹینمنٹ کا ان کو ایک موقع ملتا ہے تو میٹرو سٹیٹی بھی آپ کو ایک موقع دینے جاری انٹرٹینمنٹ کا اس کے علاوہ ڈیویلپمنٹ کے حوالے سے میں آپ کو چلتا ہوں کمرشل ہب کی طرف جہاں روڈز ایسفالٹ ہو رہے ہیں اور جو کولز ہیں الیکٹرک وہ لگ رہے ہیں اچھا فیوز تو میں موجود ہوں اس وقت سیکنڈ ڈانڈ باؤڈ پر جہاں پر کمرشل ہب ہے میرے بلکل لیک سیٹ پر یہ تریفالگر سکیر اگر آپ دکھا سکیں یہ تریفالگر سکیر ہے جہاں ابھی اسے بلکل پہلے میں نے آپ کو دکھایا ہے مشین دکھا سکیں یہ روڈ ایسفالٹ ہو رہے ہیں اس کمرشل کے اوپر کمرشل اب کے اوپر تو یہ ابھی کچھ ہی دن پہلے بارہ مہی کو اس کی بیلٹنگ ہوئی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو کام ہے وہ بڑی تیزی سے ہو رہا ہے الیکٹرک پورز لگ چکے ہیں کمرشل ایڈیا کے بورڈز لگ چکے ہیں اون بلوکس کی بیلٹنگ ہونا ہے ان بلوکس کے بورڈز بھی لگ چکے ہیں کمرشل ایڈیا کا اس کے علاوہ جو ہمارا گلو پارک بن رہا ہے اس کا اور یہ مسجد بلال آپ انہیں بیک سیٹ پر دیکھیں گے تو یہ جسٹرک گجرات اور جسٹرک جیلم کا انشاءاللہ جو ایک بڑا شاکار بننے جا رہا ہے مطلب سب سے بڑی مسجد ہوگی انشاءاللہ اندر کپیسٹی ہوگی میکسیم لوگوں کی جو لوگ نماز پڑھ سکیں گے کیونکہ یہ ایک ویجن کے تحت جو بنای جا رہی ہے جو بی ایسیم ڈیویلپرز ہیں زرون صاحب ان کی ٹیم کا ایک ویجن ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پوری سوسائیٹی کو ایڈین پر اور جمعے کے اوپر جوانا اکٹھا کیا جائے ایک ہی جگہ کے اوپر تو یہ ایک بہت بڑا ویجن ہے ان کی ٹیم کا جس ویجن کے لیہا پر جوانا یہ مسجد جوانا اس کو بڑا بنایا گیا ہے مطلب اس کی سائز میں اس کی کپیسٹی زیادہ رکھی گئی ہے اس سائیڈ پر دیکھیں گے تو دلال ویلا ہے دلال صاحب کا جو سیو ہیں میٹر شیڈی کے ان کا گھر ہے اس سائیڈ پر گھر بنایا جا رہا ہے بلال صاحب کا تو یہ کمرشل ہے لیہا اس وقت اس پوائنٹ پر بات کریں تو یہ کمرشل کو ایسپولٹ کیا جا رہا ہے تاکہ اس روڑ کو ایسپولٹ کیا جا رہا ہے تاکہ اس کمرشل کو جل سے جل پتشن دیا جا سکے اور اپنی ویڈیو کے حوالے سے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ کچھ لوگ میرے سے پوچھے ہیں کہ جو آپ انفرومیشن دے رہے ہیں کیا وہ صحیح ہے تو میں آپ سے بات کر رہا ہوتا ہوں سائیڈ کے اوپر کھڑے ہوگے بات کرنے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ آپ کو دکھایا جائے کہ آن گراؤنڈ کام کیا ہو رہا ہے بی ایسپ ڈیویلپرز میں جو کمیٹمنٹ سکیم ہی ہیں آیا کہ وہ ان کو اپنے ٹائم کے اوپر پورا کر پائے گی اس کی اسیسمنٹ آپ کو بھی لگا سکتے ہیں کام کو جو ہے وہ دیکھ کر دوسری بات اور گلوپ شیئیڈ پیٹرز سے ہے اس کا پروپرلی ایک ڈیپارٹمنٹ ہے آئی ٹی کا جو اس ویڈیو کو پروپر چیک کرتا ہے اس کے بات ڈیریکٹر سے مارکٹنگ جو ہے عمر صاحب وہ اس کو اس کی اپروپ دیتے ہیں تو اس کے بات یہ فیس بک یا یوٹیوب پر جاتی ہے تو پروپر جو ایک چینل ہے کبھی میں آپ کو لاہور میں ہیڈ آفیس میں آپ کو بقاعدہ دکھاؤں گا تو یہ ایک سٹیٹ ایجنسی نہیں ہے یہ ایک مارکٹنگ کمپنی ہے جس میں تمام ڈیپارٹمنٹس ہیں اگر آپ بیریٹرن لاہور میں دیکھیں گے تو سیکٹر اے بی سی اور ڈی کو ڈیلز کرنے والے لوگ الگ ہیں گھروں کو جو ڈیل کرتے ہیں بنے بنائے سیلز کرنے والے ان کو الگ ہیں رینٹ کا تو گلوپ شیئیڈ پیٹرز سے کام نہیں کر رہا تو اس کے علاوہ ہے جو پروجیکٹ آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر ایکسلوسیوی کام کرنا اس کے بعد پھر تمام ڈیپارٹمنٹس کو ساتھ ملا کے کام کرنا یہ ایک ٹیم ورک ہے جو آپ دیکھتے ہیں اس کے بعد پھر آپ میکسیمم ہائی رینکنگ کے اوپر ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں تو بقاعدہ اس کے پیچھے ایک ڈیپارٹمنٹ بیٹھا ہے جو ایسی اوپر کام کرتا ہے دشان صاحب اس کو ہیڈ کر رہے ہیں تو یہ پورا ڈیپارٹمنٹ ہے جو اس ساری ویڈیو کو میری جو ہے وہ اپروول اس کی جو ہے نا وہ جاتی ہے اس کو سنا جاتا ہے اس میں کوئی پاوز ہو یا کوئی کٹنگ کرنی ہو تو اس کے لیے میرے پاس دوبارہ ویڈیو ہوتی ہے اس کے بعد دائیکٹر صاحب جب اس کی اپروول دیتے ہیں تو اس کے بعد یہ اپلوڈ ہوتی ہے تو اس میں جو انفرمیشن ہوتی ہے وہ آن گرونڈ ریالیٹی کی بیس کے اوپر ہوتی ہے تو اس وقت میں نے آپ کو دکھایا کہ یہ روڈ ہے وہ ایسپالڈ اور ہے بہت جلد انشاءاللہ اس کو پوزیشن دیا جائے تو یہ آج ایک کی چھوٹی سی اپڈیٹ کی گلو پارکہ بھی میں نے آپ کو دکھایا پریفالگرز کے ار یہ ایک بڑا شاکار ہے بہت زبردست ایک انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے موقع دیریئے نیو میٹر سٹی آپ کے دینہ سے لے کر آپ کی بیک سیٹ پر چلے جائیں تو اسے گجرات کے ایریا تک ایسے گجرات تک ایسا ایریا آپ کو پورے اس ریجن میں نہیں ملے گا جو آپ کو نیو میٹر سٹی دینے جاری ہے تو انشاءاللہ دلالہ نیسٹ ویڈیو انشاءاللہ آپ کو عید کے بعد ایک نئی ڈیویلپمنٹ اپڈیو کے ساتھ میں دوبارہ حاضر ہوں گا مجھے اجازت دیجئے اللہ آپ